آپ کو براہ راست بشاملی یہ چلتے ہیں جہاں عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں جمعہ کو میں نے سنا ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی بڑے دھوم دھام سے لاہور آ رہے ہیں ایسے وہ تیاری کر رہے ہیں ایسے تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں لاہور میں بھی ایک دفعہ اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ورلڈ کپ جیت کے لاہور پہنچے تو پانچ میل سڑکوں پہ لوگ پانچ میل سڑکوں پہ کھڑے تھے خوشی تھی ان کی شکلوں پہ کہ پاکستان کو ایک بڑا مقام ملا کھیلوں کی گراؤنڈوں میں مجھے یاد ہے لوگوں کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مجرم آئیں گے دونوں جنہوں نے اس قوم کا تین سو عرب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں یہ وہاں یہ لوگوں کو جمع کس لیے کر رہے ہیں کیا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ دس ہزار لوگ جمع کر لو تو تمہیں اجازت ہے ڈاکہ مارنے کی کیا یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ باپ بیٹی پکڑے گئے ہو آپ تم چوری پہ پکڑے گئے ہو دو سال موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا اور سوائے ایک بوگس کتری خط کے کوئی ایک ایک کاغذ نہیں دے سکے جو کہے کہ آپ بے قصور ہوں بلکہ عدالت میں جھوٹ بولا جالی کاغذات دیئے جھوٹ بولا اسیمبلی میں سپریم کورٹ میں اور بجائے شرم سے آپ اپنا سار نیچے کریں کس مو سے آپ لاہور میں آئیں گے کہ جی کشمیر فتح کر کے یہ دونوں باپ بیٹی آئے ہیں ان کا اچھا بس سنے سنے دیکھیں یہاں نوجوان زیادہ ہیں نوجوانوں آپ قوموں کی تاریخ میں ایک چیز دیکھنا قومیں جنگیں بھی ہار جاتی ہیں قوموں کے اوپر بمباری ہوتی ہے اور اگر دو قوموں کو آپ دیکھیں جرمنی اور جپان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایک بلڈنگ بلڈنگ نہیں کھڑی تھی ایک پل نہیں بچا تھا ایک سڑک نہیں بچی تھی مکمل طور پہ تباہی ہوئی تھی لیکن قوم پھر کھڑی ہو گئی دونوں قومیں کھڑی ہو گئی قوموں کو بمباری بھی تباہ نہیں کرتی قوموں کو یہ یاد رکھنا قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی زلزلے آئے ہیں بڑا نقصان ہوئے قوموں میں پھر کھڑی ہو گئی سائیکلون آئے ہیں پھر کھڑی ہو گئی قوم تب تباہ ہوتی ہے جب آپ ایک قوم کی خلاقیات تباہ کر دیں جو کہتے ہیں مورل ویلیوز ختم کر دیں جب بجائے ڈاکو جیلوں میں جائے ڈاکو اسیمبلیوں میں جاتے ہیں جب قوم کے مجرم اپنا مو شرم سے چھپائیں وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں باپ اور بیٹی کامیاب ہو جاتے ہیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہوں گے تو نہیں وہ تو میں میں ان کے راستے میں کھڑا ہوں گا ان کو ہونے نہیں دونگا لیکن لیکن اگر سنے دیا اگر اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کا تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پھر یہ جو جیلوں میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان بچاروں کی تو چوری بھی چھوٹی چھوٹی ہے جیلوں میں چلے جاتے ہیں کسی کا موٹر سائیکل چوری یا کسی کی گائے چوری کسی کی بینس چوری چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں تو یہاں تو اور بہر روپے کی چوری ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ملک کو نقصان پچھا کے دندناتے پھر سکتے ہیں تو یہ جیلوں میں لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے کول دیں جیل میں ان میڈیا ہاؤس ٹی وی اینکرز صحافیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ اس مجرم کو اخباروں میں سپورٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ سپورٹ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر کیا بتاتے ہوں گے کہ کیا چوری بری چیز نہیں ہے کیا عدالت میں جھوٹ بولا بری چیز نہیں ہے کیا وہ قوم جو آج مکروز ہو چکی ہے بچہ بچہ آج مکروز ہے کیا یہ جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے یہ ذمہ دار نہیں اس کے اور وہ جو چھوٹے چوروں کو تو آپ برا کہتے ہیں تو بڑے ڈاکوں کے لیے آپ ہر قسم کے بہانے مارتے ہیں کہ نیجی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ یہ پکڑا گیا ہے نیجی اسٹیبلشمنٹ انتقامی کاروائی کر رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پینما کا جو انکشاف ہوا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا یہ امران خان نے کیا تھا تو باہر آئسلنڈ ان کے پرائیم منسٹر کا نام آیا پینما میں ایک ہفتہ لگا اس کو نکالنے میں باہر ایک ہفتہ ہم دو سال عدالتوں کے چکر سڑکوں کے چکر اسیملی میں اور بڑی مشکلوں سے جب جب اس کو کیوں نکالا کیا تو تب سے تب سے مظلوم بنے ہوئے ہیں تو شانگلہ کے لوگوں آپ سب تیاری کر لو پچیس جولائے ایک ایسا دین ہے انشاءاللہ ایک ایسا دین ہے جب ہم نے پاکستان کی تقدیر بدل لی ہے ہم نے ان چوروں کو شکست دینی ہے ہم یہ چوروں کا گاڈ فادر گاڈ فادر ایک نواز شریف دوسرا سندھ میں گاڈ فادر زرداری اور میں آج بھی آپ سے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ یہ دو رو ملے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ جب ایک کو مشکل پڑتی ہے دوسری اس کی مدد کرتا ہے جب زرداری کو سپریم کورٹ نے ساٹھ ملین ڈالر جب سوچلینڈ میں پڑے ہوئے تھے تو جواب طلب کیا تو اس کی مدد نواز شریف نے کی اور جب نواز شریف جب نواز شریف پسا جب نواز شریف پسا دانلی میں ہم نے جب دھرنا کیا تو اس کی مدد زرداری نے کی اور اب یہ جب زرداری کے پر بھی اب بڑا منی لانڈرنگ کا 35 ارب روپے سے شروع ہوا تھا اب سنہ 17 ارب پہ پہ پہنچ گیا تو نواز شریف کے پہ پہ 300 ارب روپے کا جو اس نے جواب دینا ہے تو جب یہ دونوں بھائی پسے تو نورہ کشتی ختم اور اب یہ کٹھے پھر ملے گے اور بالکل ملو زرداری اور نواز میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ ایک گین سے تم دونوں کی وکٹے لینا کیا دہ دو مسئلہ میں اب سنے شاملہ کے لوگو یہ ذرا میری عباد سننا دیکھیں میں نے یہ جو پختون خواہ کے پانچ سال ملے میں پچھلے سال آپ کے سارے علاقوں میں پھیرا ہوں کوہستان گیا ہوں ہزارہ کے علاقے میں گیا ہوں اور یہاں جو میں نے اس کے اوپر دیکھا ہے میں آج آپ کو پیشنگوئی کرتا ہوں کہ آپ کے علاقوں میں خوشحالی آنے والی ہے کس طرح آنے والی ہے یہاں جتنا ٹورزم اس سارے علاقے میں بڑھ سکتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو یہاں سے باہر نوکیہ لینے نہیں جانا پڑے گا جو سوات ایکسپریس وے بن رہا ہے سوات ایکسپریس وے انشاءاللہ جب بن جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ان سارے علاقوں کے اندر پاکستان سے بھی ٹورزم آئے گی لیکن جو بیرون ہے ملک پاکستانی ہیں وہ بھی ادھر ٹورزم کے لیے آئیں گے اس کا مطلب یہاں ٹورسٹ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی یہ پہلی دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال چار نئے ٹورزم کے لیے ریزورٹس ڈیولپ کریں اور اس علاقے میں انشاءاللہ اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو ٹورزم میں کیسی چیز ہے یہ یاد رکھے جتنا پاکستان کی سلانہ حام دلی ہے اتنا سوچزلن میں صرف ٹورزم ہے اور سوچزلن یہ سارے علاقے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اتنی خوبصورتی دیا یہاں تو انشاءاللہ سب سے پہلے ٹورزم کے اوپر ہم زور لگائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ اور جلدی نوکریاں نوجوانوں کو ٹورزم انڈسٹری میں ملیں گی دوسری چیز دوسری چیز کوئلائے آپ کے جو کوئلائے کی کانے ہیں وہاں مجھے پتا چلا ہے کہ ادھر لوگوں کی جان کی صحیح طرح حفاظت نہیں ہوتی جو سیفٹی میجر لینے چاہیے کوئلائے کی کانوں میں وہ نہیں لیے گئے انشاءاللہ جیتیں گے تین ہفتے کی بات ہے اور یہ میں سب سے پہلی چیز کریں گے کہ ہم یہ کوئلوں کے لیے ایک پوری ایکسپرٹیز لے کے لے آئیں گے کہ بچارے کوئلے کے جو کانوں میں مزدور ہیں ان کی جان بچے رہے اور اور یہاں اس علاقے سے پانی کے اوپر بہتر میگا وارٹ بجلی نکلتی ہے یہ لازم ہے کہ جدر سے بجلی نکلے جو وہاں کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے بجلی پہنچنی چاہیے ہم نے ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے مایکرو ہائیڈل پاور سٹیشنز بنائے ہیں تین سو آپ تک یہ چشموں کے اوپر اسے لوگوں گاؤں کی زندگیاں بدل گئی ہیں چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہے اور چار روپے یونٹ پہ بجلی ملتی ہے سستی بجلی تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے کہ یہاں کا جو پار سٹیشن ہے اس سے پہلے شانگلہ کو بجلی ملے تاکہ یہاں اپنے لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے بجلی جوائے گی تو آخر میں میں آپ سب کا اتنی گرمی میں کھڑے ہونے کا شکر گزاروں آپ نے اس باری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالی ہیں لیکن کینڈیڈیٹس کو دیکھنا نہیں ہے بلے کو دیکھنا ہے نظریوں کو ووٹ ڈالی ہیں اور اس باری امیر مقام اور اس کا بھائی یا بیٹا ان سب کو اس سب کو ہم نے شکست دینی ہے کیونکہ ہم نے آکے ہم نے ان کو دوزار دو سے اب تک دیکھا ہے کہ کیا تھا اور کیا بن گیا اور یہ پولٹکس میں آتے ہیں اس لیے ہیں کہ پولٹکس سے فائدہ اٹھائے ہیں ذات کو اپنی ذات کو بنائیں پولٹکس میں صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں ان کو اس سوچ کو انشاءاللہ پچیس جولائی کو ہم شکست دیں گے پاکستان زندہ بات چرمین تحریک انصاف امران خان بشہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کس مو سے یہ باپ بیٹی واپس آ رہے ہیں یہ لوگ جالی کتری خط کے سوا کوئی ثبوت نہیں دے سکے نواز اور زرداری ملے ہوئے ہیں جب کسی ایک پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے پچیس جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کی جماعت ہے ہم جیت کر تعلیم کا نظام بہتر کریں گے اور صحت کا نظام کو بھی بہتر کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کر رہی ہے تو کیا پینما کا ہنگامہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا کس مو سے یہ باپ بیٹی واپس آ رہے ہیں ایسے واپس آ رہے ہیں جیسے کوئی ورلڈ کپ جیتا ہو میں ان کے راستے میں کھڑا ہوں گا